لیکن جس طرح ہر نعمت کی پوچھ ہے مال کی بھی پوچھ ہے یاد رکھی اور بہت شدید پوچھ ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے آپ ہمیشہ ایک دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں مسکینوں میں رکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اختیار دیا تھا مالداری یا غربت آپ نے غربت کو پسند کیا پسند ہی نہیں کیا بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ روز خیامت مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں میں کر غریبوں میں کر اس لئے کہ یہ مال فضل ہے لیکن فضل ہے تو ہر نعمت کی پوچھ ہے اس نعمت کی بھی سخت پوچھ ہے یاد رکھی پوچھ ہے اس نعمت کی آپ کہیں گے اتنا کیوں سخت پوچھ ہے اس کے اس لئے کہ جب ایک انسان کی پاس مال ہوتا ہے نا تو بہت سارے کام وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ کی یہی محروم ہو جاتا ہے ہے نا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں ایک دکان سے گزرا ایک غریب انسان ہوں اور میرا دل ایک مٹھائی کی دکان سے گزرتا ہوں اور اس مٹھائی دیکھ کر للچاتا ہے کہ کاشی مٹھائی خرید ہوں لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو خاموشی سے نکل جاتا ہے نا رک گیا نا اس نعمت سے لیکن ایک مالدار انسان ہے گیا خرید اور کھا گیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہی مالدار انسان اسی طرح جہاں یہ حلال چیز کے طرف متوجہ ہو رہا تھا میں خرش نہیں کر سکتا تھا اسی طرح ایک انسان جو غریب ہے کسی برائی کو دیکھتا ہے کوئی آدمی جوا کھیل رہا ہے سوچتا ہے جوا کھیل لیکن مال نہیں جاندے چلو بج گیا ایک برائی سے لیکن مالدار وہیں اس نعمت کا غلط استعمال یہ کر سکتا ہے چلو میں تو پھیک سکتا ہوں پیسہ کھیل لیتا ہوں جوا پی لیتا ہوں شراب کر لیتا ہوں زنا فلاں یہ سب چیزیں تو غریب انسان دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی لیکن آپ نے مالداری کو برا نہیں سمجھا جس طرح سے کچھ لوگ مالداری کو بڑا برا سمجھتے ہیں مالداری بولتا ہے کہ تم گھٹیا چیز بری نہیں بری نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ روان ان کے گھر ان کو بھائی ہوا ان کے والد کو لڑکہ ہوا ان کے والدہ سے ام سلیم سے تو ان کے والد ابو طلح renewal نے کہا انس جاؤ اسے لے جاؤ اور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اس چھوڑے بچے کو اللہ کے رسول کے پاس لائے اللہ کے رسول نے اسے دعا دی اور کہا اللہ اسے خوب عمر عطا کرے اس لڑکے کو ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ روان سے دعا دی کہ اللہ اسے خوب عمر عطا کرے اسے خوب مال دے دیکھیں مال دعا کے طور پر دے رسول اللہ اسے اللہ مال عطا کرے اگر مال بری چیز ہوتی تو زہر سی بات رسول اللہ کبھی اس کو دعا کے شکر میں نہ دیتے تو مال تو نعمت اللہ کی لیکن اس کا استعمال صحیح ہو یہ بہت زیادہ ضروری اور شرط اس معاملے پر ہمیں بہت زیادہ تعقید کرتی ہے یاد رکھیں